کشمیری آج بھارت کا یومِ ازادی بطور یومِ سیاہ منا رہے ہیں مقبوزہ کشمیر میں گھروں پر سیاہ پرچم لہرا دیا گئے بادی میں حالات کشیدہ کشمیری پابندیاں توڑتے ہوئے گھروں سے باہر نکل آئے بھارت مخالف ناروں کی کھونچ کابیس فوج بپر گئی شیلنگ اور فائرنگ متعدد افراد زخمی مقبوزہ کشمیر میں مکمل لاکڈون کا تین سو پچترمہ روز کشمیری بدستور نظر بند کابیس بھارتی فوج کے جانب سے کشمیریوں کی نسل گشی جاری مقبوزہ وادی میں بنیادی حقوق کی خلاورزیاں اور روش پر پہنچ گئیں عالمی طاقتوں نے چپ سادلی بھارتی غیر قانونی زیر قبضات جمع و کشمیر کی صورتحال دنیا کو مو چڑھانے لگی پاکستان کی طرف سے مقبوزہ کشمیر میں جو ہمارے بھائی اور بہنیں ہیں جو ہمارے بچے ہیں ہم سب کو آج پاکستان کی طرف سے میں ان سب کو آج پیغام دینا چاہتا ہوں کہ سارا ملک آپ کے سامنے کھڑا ہے سارے ملک کو احساس ہے کہ کس قسم کے ظلم کا آپ سامنا کر رہے ہیں اور اللہ سے بھی دعا کریں گے کہ اللہ آپ کو ازاد کرے وزیراعظم عمران خان کہتے ہیں کشمیریوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں کشمیریوں کی حق خودرادیت کی جدوجہد کے لیے ایک ہیں کشمیریوں کی ہر سطح پر ہر قسم کی مدد کریں گے کشمیری بھارت کے غیر قانونی قبضے کے خلاف بہادری سے لڑ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا خاص شکر اور کرم ہے کہ معاشر بہتری کی جانم گامزن ہے انشاءاللہ انسان کوشش کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کامیابی عطا کرتا ہے تم کیا جانو آزادی کیا ہے تم نے کون سا درد سہا ہے تم نے کون سا خون بہا ہے تم نے کون سا گھر چھوڑا ہے تم نے کون سی ہجرت کی ہے کون سے اپنے چھوڑ کے تم نے ہندوستان کو اپنایا ہے حریت رہنماء یاسین ملک کی اہلیاں مرشال ملک کہتی ہیں بھارت کے جشن تلے کشمیریوں کا خون ہے مقبض آبادی کو کبرستان بنا دیا گیا کشمیریوں کو ان کا ہر حق دینا ہوگا حریت رہنماء سید علی گلانی کو نشان پاکستان سے نباز دیا گیا صدر مملکت سے سید علی گلانی کے لیے ایوارڈ حریت رہنماء نے وصول کیا پاکستان کا سب سے بڑا عزاز آزادی کے لیے بے مثال جدو جہود پر دیا گیا آرمی شیف جنرل کمر جوید باجلو اور بل گیٹس کے درمیان ٹیلیفونک رابطہ ان صداد پولیو اور کرونا سے نمٹنے کی حکمت عملی پر تو بادلہ خیال آرمی شیف کہتے ہیں پولیو فری پاکستان ایک قومی مقصد ہے پولیو کے خاتمے کے لیے برکرز موبائل ٹیمز اور قانون آفیس کرنے والے اداروں کا اہم کردار ہے متحدہ عرب امرات اور اسرائیل موہدہ دورس مزمرات کی حامل پیش ربط ہے فلسینیوں کو استثواب رائے سمیت ان کے تمام جائز حقوق دیے جائیں مشرق وصہ میں امن و اسحقام بھی پاکستان کی قلیدی ترجیح ہے پاکستان دفتر خارجہ کا رد عمل پاکستان میں کرونا سے مزید نو اموات تعداد 6162 ہو گئی مزید 747 افراد میں وارس کی تشخیص 288463 مریض سندھ میں 2313، پنجاب میں 2180، خیبر فکتونخواہ میں 1238، بلوچستان میں 138، گلگت بلتیسان میں 60، آزاد کشمیر میں 60 اور اسلام آباد میں 173 مریض انتقال کر چکے دنیا بھر میں کرونا کے دو کروڑ چودہ لاکھ مریض ہلاکتیں سات لاکھ چونسٹھ ہزار امریکہ میں ایک لاکھ اکہتر ہزار پانسو پینتیس پرازیل میں ایک لاکھ شہ ہزار پانسو اکہتر میکسیکو میں چھپن ہزار روس میں پندرہ ہزار پانسو بھارت میں انچاس ہزار اکسو چونتیس اور سعودی عرب میں تین ہزار تین سو اٹھ تیس امباد وفاقی وزیر داخلہ وزیر خارجہ کی حمایت میں میدان میں آگئے ایجاز احمد شاہ کہتے ہیں شاہ محمود قریشی کے بیان کو توڑ مروڑ کر پیش کیا گیا دفتر خارجہ اور آئی اس پی آر نے وزیر خارجہ کے بیان کے وضاحت کر دی سعودی عرب اور پاکستان دو جسم ایک جان ہیں دون ممالک ایک دوسرے سے الگ نہیں ہو سکتے خاجہ ساد رفیقہ ملک کو آگے بڑھانے کے لیے نفرتیں ختم کرنے پر زور کہتے ہیں ریاستہ اداروں کی بھی ذمہ داری ہے کہ کوئی راستہ نکالیں موروسی سیاست مصرد کرتے ہیں انصاف کو زنجید نہ پہنائی جائے ملک سیاستان داروں نے چلانا ہے جمہوریت کے سوا کوئی نظام نہیں چل سکتا سمندری ایم تری موٹرو ویپر کنٹینر کے کار کو ٹک کر چار افراد جانبہ حق تین افراد زخمی خادثہ کنٹینر کی تیز رفتاری کے باعث پیش آیا جانبہ حق ہونے والوں میں ناصر شاکر مرتضا اور آسم شامل ہیں جڑا والا کے سکول میں چھوٹیاں گائیں اور بھیسوں نے سکول میں داخلہ لے لیا باقائدگی سے سکول آنے لگیں ٹیوٹی، خاص اور پودے کھانے پر لگ گئی چوکی دار دودھ باقائدگی سے سکول انتظامیاں کو پہنچانے کا پابند اور اسرائیل یو اے ای موہدے پر رجب طیب اردمان سیخ پا ابو زبی سے ترک زفیر واپس بلانے کا اندیا دے دیا کہتے ہیں یو اے ای نے فلسطینیوں کو ٹھوکا دیا فلسطینیوں کے ساتھ اسرائیل کا نبیہ ناقابل قبول ہے اسرائیل سے تعلقات بنا کر یو اے ای خطے میں کشید کی شاہتا ہے موسیقی